پنجاب کے جو سیاستدان ہیں وہ بات کر رہے ہیں اپنے مفادات کا اظہار کر رہے ہیں تو بلوچستان کے اندر یہ کیوں نہیں ہو سکتا جو اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیمپین کیوں نہیں کرتے بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے اس طرح جس طرح ان کو کرنی چاہیے پنجاب کو آکی بلوچستان کا کمپیر نہیں کریں وہاں پر ایک علیدہ سسٹم ہے اور ایک علیدہ چیز ہے اور یہاں پر ایک اور پولیسی ہے لوگوں کے ساتھ ایک اور پولیسی ہے اور ہر جگہ پر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک الگ پولیسی ہے ان کا ہر زلے کو وہ اپنے ہی طریقے سے چلاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ پنجاب کو آکے بلوستان سے کمپیر کر رہے ہیں یہ تو میرے خیال میں بہت بڑی نائنساں پی جائے لیکن آپ اس حوالے سے آپ خود بھی جائیں دیکھیں ابھی دیرہ بکٹی میں آپ دیکھیں ایک پہلے کے رہے تھے آپ خود ریکارڈ پر ہے مشرف کے دور میں انہوں نے آیا اور نواب بکٹی کے شہادت کے دوسرے دن اعلان کروایا کہ تمام بکٹی قوم کو زبردستی لے آئے اور کہا کہ اعلان کرو کہ سرداری نظام کا خاتمہ ہو گیا ہے بلی وہ کیا کریں گے بچائرے اب بندوق ان کے ذر پر ہے سب لوگوں نے اعلان کیا تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا دو سال میں نہیں ہوا پھر اپلائے میریلی بکٹی کو کہ آئیں بھائی ابھی آپ نئے سردار ہیں آپ شاید آپ کوئی وہ ڈیوائیڈن رول والا پولیسی کریں کہ تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں کو ڈیوائیڈ کریں اور آپ کریں ابھی اس کو لاکے بٹھائیں ابھی وہ بھی ناکام ہو رہا ہے ابھی یہ کچھ اور عربیں استعمال کرنے کی میریلی بکٹی کی آپ نے بات کی تو کیا وہ بکٹی نہیں ہے ان کی رگوں میں بکٹی خون نہیں دوڑتا وہ بکٹی قبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے یہ آپ کا مفروضہ کیوں ہے کہ جو آپ کے نکتہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا وہ کمپرومائزڈ ہے میریلی بکٹی کے سر پہ کس نے بندوق رکھی تھی کہ وہ یہ عہدہ ایکسپٹ کریں اپنا فیصلہ ہے ان کا دیکھیں جی وہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں ہے آپ کے اپنی اسسسمنٹ تو ہوگی نا اس پر کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ان کے پاس وہ اگر آپ سوئی جائیں اور وہاں سے آپ کچھ کچھ کریں جس دن سے وہ آئے ہیں آج تک وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکلے ہیں ایک دن اور ان کے اندر جانے کا اور باہر نکلنے کے لیے کتنی سیکیورٹی ہے تو آپ اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے اور بٹھائیں گے اور وہ اپنے آپ کو اتنا غیر محفوظ محسوس کریں گے اور وہ بکٹی نواب اپنے آپ کو بنا کر بیٹھیں گے اور خود اتنا غیر محفوظ ہیں کہ اپنے ہی قوم سے اتنا ہی خوف ہے ان کو وہ سوئی میں اپنے گھر سے آج تک باہر نہیں نکلے تو یہ تو ہر جگہ پر ہے آپ دیکھیں ہر جگہ پر اس طرح کے ابھی آپ اتنی بڑی فوج اگر آپ مجھے دیں اور آپ مجھے بولیں پنجاب میں جائیں میں آپ کو اس سے بھی زیادہ دبل اے ٹریپل ڈیویجن میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ کے خیال میں اس سیکسیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ کوئی بڑا ایونڈ نہیں ہے یہ بیسیکلی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صرف دباؤ دباؤ ہے لالچ ہے بہت سے طریقے اتنا ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ صرف دباؤ ہے دباؤ ہے لالچ ہے بہت سے طریقے کا رہے ہیں ان کے پاس میں تو کہہ رہا ہوں آپ مجھے اتنا بڑا فورس دیں اور مجھے آپ انہیں پنجاب میں جائیں میں آپ کو اس سے دس گناہ دے دیویجن میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اوگے لیٹس دیکھ ایک بریک ہے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو برام داگ بھوکتی سے ہم بات کر رہے ہیں آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ سوالوں کے جوابات جہیں وہ انتہائی کیر فولی دے رہے ہیں آپ پہ پچھلے انٹیویوز بھی ان کے دیکھیں ہوں گے بارال ایس پیپلی ایمپورٹنٹو نوو ہاو دیس پیپلی ار تنکنگ اور ظاہر ہے کہ ہم نے مسائل حل بھی کرنا ہے اور کسٹرکٹیو اپروچ لے کے چلنی ہے کچھ سوال باقی ہیں برام داگ بھوکتی سے ہم بات کریں گے سٹی ٹیونڈ بریک بعد واپس آئیں برام داگ بھوکتی سے ایکسکلوسف انٹیویو ہے ہمارا آج کے دن کے حوالے سے برام داگ صاحب آج کے جنرل پریز مشرف کے ٹیل پر بڑی بات ہو رہی ہے جمیر بھوکتی صاحب نے نامزد بھی کیا ہے اپنی درخواست کے اندر لوگوں کو آپ کے خیال میں جنرل پریز مشرف کے خلاف شہادت جو انہوں نے قتل کیا نماب اکبر بھوکتی کا اس حوالے سے مقدمہ بننا چاہیے ہے نہیں بننا چاہیے یہ دیکھیں کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے ہم جہاں تک میرا سوچ ہے میں اس پتھر کے پیچھے نہیں جاؤں گا جو مجھے لگا ہے میں اس ہاتھ کو دیکھوں گا جس نے پتھر کو پھینکا ہے مشرف ایک شخص ہے اگر وہ نہیں ہوتا کوئی اور ہوتا وہ بھی یہی کرتا صرف یہ نہیں ہے کہ مشرف نے آرڈر دیا ہے اور اس کا کوئی ذاتی فیصلہ تھا یہ وہی اسی لوگی کا فیصلہ تھا اور وہاں سے ہی ہوا ہے تو میں اس کو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے کہ صرف مشرف کو اصل مسئلہ کوئی اور ہے اور اصل مسئلہ جب تک نہ حل نہ ہو یہ اسی طرح کا جاری ہے نوا بکتی ہوا کال کو کوئی اور لیڈر ہوگا کوئی اور ہوگا یہ تو ہوتا جس مشرف کو لائیں فاسد ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے وہ صرف ایک واقعے تک ہے لیکن باقی بلوچ قوم کون زندگی گزار رہی ہے باقی لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کو کس نے ہوا رہا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہم کو تو سب کی بات کرنی ہے یہ تو نہیں ہے صرف میں مولو نوا بکتی کا کوئی قاتل وہ بس پانسی پہ چڑ گیا بس میرا مسئلہ حل ہو گیا نہیں سب بلوچ نیشن وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں تمام بلوچ شہید ہوئے ہیں ان کو کس نے شہید کیا ہے ان کا قاتل کون ہے چلے مستقبل کی بات کرتے ہیں میں بھی انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا کچھ خبریں میں نے پڑھی ہیں کہ شاید آپ افغانستان سے نکل کر آپ مشرقہ بستہ کے کسی ملک میں چلے گئے ہیں گلف کنٹری میں چلے گئے ہیں دبائی میں is that true دیکھیں جی آپ در بار یہی سوال پوچھیں تو صحافی کا کام یہ سوال پوچھنا ہے صحافی سوال ہی پوچھے گا اور کیا کرے گا میں بھی کوئی ان حالات میں جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے پوچھتان میں ہو رہے ہیں میرے پیچھے تو اگر کوئی ان کو موقع ملے وہ کوئی کسر تو نہیں چھوڑیں گے وہ ایک الگ بات ہے ان کو پتا نہیں ہے یا کوئی کسیبیلیٹی نہیں ہے یا کوئی اور ان کے کوئی وہ ہیں لیکن میں تو نہیں اگر مجھے جہاں پر ہوں میں کوئی باغل تو نہیں ہوں میں بتاؤ گا کہ میں کہاں پر ہوں اور میرا لوکیشن کیا ہے ویسے میں پہرے آپ کوئی سکتا ہوں اگر کوئی یقین کرے بھی ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں کرے بھی ان کی اپنی مرضی ہے ابھی تو ٹھیک ہے آپ ایڈ تو کرتے جا رہے ہیں دن با دن کا بھی دبائی اور آئندہ کوئی انشاءاللہ نہیں میں ویسے مجھے کوئی آپ کی لوکیشن جانے میں خاص دلچسپی نہیں ہے میں تو سر بھی پوچھ رہا تھا کہ وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں میں نے بھی سنایا میرے خیال میں ٹیلی ویجن میں بھی آیا تھا اگر میں جاؤں بھی میرے خیال میں اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے اگر میں کسی ملک جاؤں بھی اور کسی جگہ جاؤں بھی کوئی خراب بات تو نہیں ہے بلوچستان کے بارے میں یہ بھی ایک تصور ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے گریٹ گیم کا یہ حصہ بنتا چلا جا رہا ہے یہاں پر امریکی انفرنس بہت زیادہ ہے ریشن انفرنس بہت زیادہ ہے چائنیز بھی اس کو دیکھ رہے ہیں گوادر پورٹ کے حوالے سے پسٹنی کو آپ دیکھیں اس کے ایک سٹرٹیجک لوکیشن ہے ہندوستان کا انفرنس بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے آپ جہاں پر بیٹھے ہیں آپ وہاں سے بیرونی فیکٹرز کبھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ جو باہر سے جو فیکٹرز ہیں اس کے وعیے سے بلوچستان کے حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں ایکسٹرنل جو ڈیمنشن ہے ہوں گے میں ایسے انکار نہیں کرتا کیونکہ بلوچستان اتنی اہمیت کا ہائلائٹ تمام اور جو دنیای ممالک ہیں جیسے امریکہ ہوا چائنا ہوا نظر ہوں گے ان کے اپنے بھی مفادات ہوں گے اور ان کی بھی خواہش ہوگی کہ یہاں سے کچھ فائدہ ہو مجھے اچھی طرح ڈیٹیل میں ان کی پولیسی کا یا کوئی معلوم نہیں ہے لیکن ضرور ہوں گے لیکن اس وقت جو ہمارا مین پرابلم ہے وہ تو پاکستان سے ہے کیونکہ ہم اسی سے جو کچھ ہم کو ہو رہا ہے نقصانات اور جو کچھ ہم ہم پر ہو رہا ہے اسی سے ہو رہا ہے تو ہم مین لی جو ہمارا اس وقت فوکس ہے اسی پر ہے وہ تو بعد کی بات ہے کہ اس کے بعد جا کے کیا ہو اور کس طریقے سے ہو اور کیا ہوگا اور ہم کیا کریں گے وہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پچانس سال بعد یا دس سال بعد یا پانچ سال بعد پاکستان بھی رہے گا یا نہیں رہے گا امریکہ چاہے گا کہ پاکستان بھی اسی طرح رہے یا نہ رہے وہ بھی کوئی ان کی بھی بہت سرگرمیاں ہیں امریکن کی اسلام آباد میں بھی وہ تو بھی ہر جگہ پر وہ تو اتنا کرتے ہیں انٹرنل افیس کی ذرا بات کرتے ہیں خانف کلات کا بیان آپ کے سامنے ہے میں ذرا آپ کی اسیسمنٹ جانا چاہوں گا اس بیان کے بارے میں آپ اس بیان کا حصہ ہیں آپ اس کو مکمل طور پر اون کرتے ہیں آپ کی خیال میں یہ درست بیان ہے یا نہیں دیکھیں جی اس بارے میں میرے پاس بہت زیادہ ڈیٹیل انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں نے بھی صلاح ہے نیوز میں میرا کوئی ذاتی رابطہ بھی نہیں ہے خان سلیمان سے تو اسی لیے مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہیں لیکن اچھا قدم ہے ایک اگر آگے جا کے اسی کوئی مقلس اس طریقے سے نیک نیتی سے بلوچ نیشن اور بلوچ قوم اور بلوچستان کی جو غلامی ہے قوم کی اس کی آزادی کے لیے اگر کوئی نیک نیتی سے کوئی کام کرے میں تو بلکلوس کے ساتھ ہوں لیکن مجھے ڈیٹیل اچھی طرح معلوم نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اسی لیے کچھ زیادہ کہنا کیونکہ میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے اس بارے میں اوکی لیٹس ٹیک ایناڈا بریک ہے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تین جار سوال اور رہ گئے ہیں ہم برامدہ بکتی سے بات کر رہے ہیں انتہائی اہم انٹیویو ہے اور اہم ایشیوز بھی ہیں stay tuned پروگرام میں خوش آمدید ناظرین تھوڑا سا حصہ باقی ہے ہمارے انٹیویو کا برامدہ بکتی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ایکسکلوسیف انٹیویو ہے let's talk about other internal issues برامدہ بلوچ Republican Army نے بارہا پچھتے دنوں پولیس والوں کو اغوا کیا ان کو قتل کیا اور ان کی جو جستخات کی ہیں ان کو سڑکوں کی اوپر پھینک دیا میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ جو target killings ہو رہی ہیں اور اس قسم کے جو بہمانہ اقدامات ہیں ان کو آپ endorse کرتے ہیں آپ back کرتے ہیں آپ کا نکتہ نظر اس کی اوپر کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اور دوسروں کے نکتہ نظر میں